موسیقی وزیریائیٹی تارکرامروں نے زور دیتے ہوئے کہاں ہے کہ ہیدرباد بکواس شہر نہیں ہے انہوں نے کہاں کہ ہم یہاں پر کسی بھی خسم کے تشدد نفرت اور بکواس کو برداشت نہیں کرتے جہاں تک لائن اڈر کا تعلق ہے موسیقی موسیقی رکے اسمبلی راجندر ریڈی نے واضح کیا ہے کہ دلیتوں کو معاشی طور پر مستحق کرنے کے لیے آرازیات کی تقسیم کا کام جاری ہے نارائن پیٹرزیلے کے دھنواڑا منڈل کے کشتابپور میں دلیتوں میں انہوں نے آرازیات کی تقسیم کی انہوں نے استفادہ کنینگان میں پٹے جاتھ حوالے کیے ہر ایک کو دو اکڑ آرازی تقسیم کی گئے اس پروگرام میں کریکٹر سریہرشاہ اور دوسروں نے شرکت کی موسیقی موسیقی کرنیٹاک اسمبلی انتخابات میں پرچاہ نامزدگی داخل کیے گئے کانگریس بی جے پی اور جی ڈی ایس کے اہم قائدی نے پرچاہ نامزدگیاں داخل کی ان انتخابات میں ایک سو پچاس نشستوں پر کامیادی کا کانگریس نے دعویٰ کیا ہے آنے والے مہینے میں کرنیٹاک اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں صدر کانگریس بلکر جن کھرگے نے کہا ہے کہ جگدی شوٹر کے کانگریس میں شامل ہونے سے پارٹی کو فائدہ ہوگا جگدی شوٹر نے کہا کہ انیس سپریل کو وہ پرچاہ نامزدگی داخل کریں گے ان کے آنے سے کانگریس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ان کے پیرد میں انہوں نے بہت انہوں نے بیروز اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کے روپ میں ایسے ویکتی جب ہم سے جڑ جاتے ہیں تو نیچرلی اور بھی شکتی ہم کو ملتی ہیں اور اسی لیے بہت سے چیزیں اب ہمارے شکتی جڑ گئی ہیں سابق آئی اے سوددار وہ سوشل ڈیموکریٹک فورم کے کنوینر اے مرلی نے کہا ہے کہ وزیراعلا کے چندر شکھر راو کے کیمپ آفیس پرگتی بھون کو جلد ہی جرنل ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا جائے گا انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خاتمی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں وزیراعلا نے ہر گھر کو ایک ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس سے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا انہوں نے تیس لاکھ بیروزگاروں کو ملازمتوں کی فراہمی کے سلسلے میں منصوبے کے بارے میں بھی وزیراعلا سے سوال کیا ممال اندر نے سٹیج میں دندہ ٹونٹی پیدھل نے آئی کھیتا چوشین تارواتا ناااکو پرگتی بابان کو ایک مسجس بہم پرانوں ڈھی بابو روزو لکھا بیٹھ کن دھی کار روزو دگیر بڑھ دائی سو پرگتی بابان لو میرے انجائی جائے سے میرے کورت دگیر بڑھ دنھی آ کورتہ نی پبلک جندلہ سپتری جائے سے روزو دگیر بڑھ دائی سرکاری ویپ گمپا گووردن نے کہا ہے کہ اخلیتوں کی بہبورت کو ریاستی حکومت اولین ترجیح دے رہی ہے کامرڈی میں انہوں نے اخلیتوں کو حکومت کی طرف سے دعوت افطار کا اتمام کیا صدر نشین اردو اکیڈمی مجیب الدین کلیکٹر جی تیش پاٹل ایس پی سینیواز ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی وزیر ایٹی تارک راموروں نے کہا ہے کہ خومی پنچائت ایوارڈز میں ایک مرتبہ پھر تلنگانہ کو اہم مقام ملا ہے انہوں نے کہا کہ عوامی بہبود کے پروگراموں پر عمل آوری میں دیگر ریاستوں کے مقابلے تلنگانہ آگے ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کے چھالیس ایوارڈز میں سے تیرہ ایوارڈز تلنگانہ کو حاصل ہوئے ہیں انہوں نے اسے گاؤں کی ترقی قرار دیا اور گاہ کے وزیر ایال آچندہ شکر راؤ کے ویزن سے تلنگانہ کی موازیات کی کافی ترقی ہوئی ہے ٹی ایس پی ایسی پیپر لیک معاملے پر اپوزیشن نے بوٹ کے صدر نشین اور ارکان کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے اندرہ پار کے خریب بھوکھر تال کی انہوں نے کہا کہ نئے بوٹ کے ذریعے امتحانات منقض کیے جائیں انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات سی بی ای کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور مستقبل میں پیپر لیک معاملے کو روکنے کے لیے نیا قانون بنانے کا بھی مطالبہ کیا ٹی ایس پی ایسی پیپر لیک معاملے میں ای ڈی کی تحقیقات جاری ہیں چنچنگوڑا جیل میں ملزمین پروین اور راک شکر سے ای ڈی کے اہجدار پوشتاج کر رہے ہیں یہ پوشتاج دوسرے دن بھی جاری ہیں ای ڈی کی ٹیم میں چار ارکان شامل ہیں ملزمین کے وقلہ کی موجودگی میں یہ پوشتاج کی جارہی ہے گوشتہ روز پانچ گھنٹوں تک مسلسل پوشتاج کی گئی تھی آج ممکان ہے کہ شام پانچ بجے تک پوشتاج کی جائے گی ممبئی انڈینز کی ٹیم ہیدربادی کرکٹر تیلک کورما کے مکان پہنچے اس موقع پر تلک ورما کے خاندان نے ٹیم کی ارکان کیلئے کھانے کا انتظام کیا تلک ورما ممبئی انڈینز کی طرف سے آئی پی ایل میں کھیل رہے ہیں سچین ٹینورک کے بشمول روحید شرما سویہ کماریادو ایشان کشن اور دیگر ٹیم ارکان نے ان کے مکان میں ہوئی دعوت میں شرکت کی حکومت جزرلنگانہ کی جانب سے آج رامپا مندر حنم کنڈے میں ورلڈ ہریٹیج ڈے منایا جا رہا ہے اس مندر کو ریاست کے پہلے ہریٹیج مقام کا درجہ دیا گیا ہے ریاستی حکومت اور ملگ انتظامیہ کی جانب سے ایک روزہ تخریب ومنائی جا رہی ہے جس میں فوڈ فسٹیول کا احتمام کیا گیا اس موقع پر موسرقی ریز پروگرام بھی منقب کیے گئے دنیا کا پسندہ جویلر ریٹیل برینڈ جویلوکاس ملک بھر میں اپنے پھیلاو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے جویلوکاس کے حیدرباد میں چار نئے شوروم کا افتتہ عمل میں آج ان میں سے دو نئے شوروم کا وشتہ رو چار منار اور جندہ نگر کے قریب افتتہ عمل میں آیا یہ شوروم جدی ترین سہولیات کے ساتھ لیسک کیے گئے ہیں ان میں مختلف ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ خریداری کا ایک افتتہ یوار اور بھرپور تجربہ پیش کیا جائے گا اس برینڈ کو دنیا بھر میں لاکھوں زیورات سے محبت کرنے والوں کی سرپرستی حاصل ہے اور ہر شوروم میں ہر قسم کے قیمتی زیورات یعنی سونا، ہیرے، انکٹ ڈائمنڈ، قیمتی پلیٹینم اور چاندی سے بنائے گئے ایک میلین سے زیادہ پرکشش ڈیزائن دستیاب کروائے گئے ہیں ادراباد کا دل ہے ادراباد کی ایک نئی کولڈ شاپ پیکٹ ہتا ہوا ہے اور میں اس کے مالک جناب جان پال صاحب کا شکر مزار ہوں سے کہ انہوں نے یہاں پر ہمارے ادراباد کی اس خرید کی حصے میں یہاں پر اپنی اصطران کی شروعات کی اور ہماری نیک نملائیں ان کے ساتھ ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے سفل اسمبلی بجراب امتاظر صاحب کو کہ انہوں کی بڑی کوشش رہی اور اس جائدات کے مالک نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی فرینڈ کو یہاں پر لایا ہے مجھے یقین ہے کہ جائے لوکاس دوہزار اچھے میں ادراباد میں اپنی سب سے پہلے ادراباد کی تھی آج یہاں پر اپنی نئی دکان کا شروعات زیر رہی ہے کیونکہ یہ ایک بڑے اچھے سٹانڈرڈ سے امیل کرتے ہیں کہ اس کو پر ہار رکھیں گے مجھے پر ہار رکھیں گے کرکٹ بٹنگ کرنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا راج اندرنگر ایس او ٹی نے یہ کاروائی کی پولیس نے فارم ہاؤس پر دھاوہ کرتے ہوئے اسے ٹولی کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے بیس لاکھ روپے نغدرخم کے علاوہ کمپیٹرز لیپ ٹوپس کو ضبط کر لیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس دش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا کمیشرا پولیس آئبر آباد سٹیفان رویندر سار آدے شاہلے میکرکو چاہلے میکرین خطہ کچھتا مینا سمع چاہرام کرکٹ بیٹنگ نڑکس و اندین من اگخیقات موئینا باد پولیس station لیمیٹس لوم مری تو மیلا圃 دار پہن پلwardین پولیس station لیمیٹس لوم موسیقی 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 بے روزگاری کے خلاف رائلی مناظم کرنے پر دلگانہ بی جپی صدر کو ریونت نے موڈی کی رہائشگاہ کے خریب بے روزگاری مارچ کرنے کو کہا ہے انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی 21 اپریل کو نل گنڈا زلے میں 24 اپریل کو کھم امہ اور 26 اپریل کو عادل آباد بے بے روزگاری کے خلاف انتجازی پروگرام مناخت کرے گی پی ایس پی ایس سی صدر نے تمام ان انفلائمنٹ یونین سے احتجاج کی تاہید کرنے کی درخواست کی مرسم نیمج بے روزگاری کے خلاف انتجازی一個 خلاف ل میریצ مرستانے پی ایس است sentence marche موسیقی 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 کیا ہے کہ وہ حکومت کی جانت سے اہل افراد کو دیے جا رہے چاول فراہم کرنے میں کسی بھی قسم کی بے زابطگی میں ملاوث نہ ہو ڈپٹی میر نے عوام سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہونے پر انہیں اطلاع دینے کو بھی کہا ہے اس موقع پر اے ایس او سرسوتی سرکر لائن کے انسپیکٹر لوکیش یو بی ٹی کرن کے علاوہ سینئر لیڈر اور کارکنان بھی موجود تھے جکتیال زلے کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے خاتون کا آپریشن کرنے کے بعد ایک کپڑا پیٹ میں بھول جانے کا واقعہ دیر سال بعد سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق سرسلہ زلے کے ایوی ملمارہ سے تعلق رکھنے والی ناہاشری ڈیلیوری کے لیے 29 دسمبر سال 2021 میں جکتیال کے سرکاری اسپتال کے ماتا شیشور سنٹر سے رجوع ہوئی تھی ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کرنے کے بعد ایک کپڑا اس کے پیٹ میں ہی چھوڑ دیا تھا ڈاکٹروں کی سنگین لاپرواہی کے سبب خاتون پیچھلے دیر سال سے شدید پیٹ کے درد میں مفتلا تھی اور ایک خانگی اسپتال میں سکیننگ کروانے پر اس کے پیٹ میں کپڑا پائے جانے کا پتا چلا ڈاکٹروں نے خاتون کا آپریشن کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے کپڑا نکال دیا ہے سکندرباد کی ایک خصوصی عدالت نے جھوٹی معلومات دیکھ کر مخدمہ درج کروانے پر ایک خاتون کو پانچ دنوں کے لیے جیل بھیجا ہے اور دو سو روپیہ جرمانہ آیت کیا ہے تفصیلات کی مطابق سکندرباد علاقے کے کارخانہ رینو کا علمہ مندر کے خریب رہنے والی 35 سالہ خاتون نے پندرہ اپریل کو کارخانہ پولس ٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی کہ دو نامعلوم افراد نے اسے چاکو سے ڈر آیا اور اس کے گلے سے آٹھ گرام وزنی منگل سوتر لے کر فرار ہو گئے کارخانہ پولس کو تفتیش کے دوران پتا چلا کہ شکایت کو نندگا نے رہزنی کی باردات سے مطالعہ جھوٹا الزام لگایا ہے جھوٹی معلومات دینے کے الزام میں پولس نے چیننما کے خلاف مخدمات درج کرتے ہوئے اسے سکندرہ بات کے 13 اے سی ایم ایم کورٹ کے میجسٹریٹ کے روبر اوپیش کیا میجسٹریٹ نے علماء چیننما کو مجرم خرار دیتے ہوئے اسے پانچ دین کے لیے جیل بھیجا ہے اور 200 روپی جرمانہ آدھا کرنے کو کہا ہے ایسے چوکار خانہ نے بتایا کہ اگر کسی چہری کی جانب سے غلط معلومات یا شکایت کی جاتی ہے تو ان کے خلاف خانونی کاروائی تھی نمپلی کی عدالت نے بنجا راہز کے ڈی اے وی سکول کے ڈرائیور کو ایک چار سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے پر بھی سال خیج کی سزا سنائی ہے نمپلی فاسٹ راک کورٹ نے بیمنہ رجنی کمار کو خصوروار ٹھہرایا ہے اور سزا سنائی ہے تاہم سکول کے پرنسپل ایس ماغوری کو بری کر دیا ہے یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب لڑکی کے والدین نے رجنی کمار پر اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا الزام لگایا تھا عدالت نے ملزم کو بھی سال خیج کی سزا سنائی ہے گوکٹ فلی پولیس حدود میں ایک تیز رفتار انوہا کار کے موٹر سائیکل کو ٹک کر دینے کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق کے پی ایس بی میں مارکٹنگ کرنے والا پرشاند اپنی ڈیوٹی سے فارف ہو کر گھر جا رہا تھا کہ جانسے سکول کے پاس ایک تیز رفتار انوہا کار نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹک کر دی دی اور پرشاند موقع پر ہی حلاف ہو گیا حادثے کی اطلاع ملے پر پہنچی گوکٹ فلی پولیس نے ناش کو پوش مارٹم کے لیے گاندی اسپتال منتخل کر دیا ہے انوہا ڈرائیور کی شناخت بھوپتی کے طور پر کی گئی ہے جو کہ حالت نشا میں تھا اور گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے مخدمات درشکر تفتیش کا آغاز کیا ہے کل ہن بدلی سے تحادث المسلمین کے چنران گھٹا رکھنے اسمبلی اکبرودین اوویسی نے نامپلی درگاہ یوسفین میں منعقے دعوت افتار میں شرکت کی گوشہ محل اسمبلی حلقے کے نامپلی میں واقعے درگاہ یوسفین میں شاندار پیمانے پر دعوت افتار کا احتمام کیا گیا مجلس کے فلور لیڈر ورکھن اسمبلی اکبرودین اویسی نے اس موقع پر بطور مہمانے خصوصی شرکت کرتے ہوئے روزہ کھولا تلنگانہ کے محبوب آباد دلے میں سولہ طلبہ سمیت چار اساتذہ کرونوائے سے متاثر ہو گئے ہیں تبصیلات مطابق محبوب آباد دلے کے گارلہ منڈل میں واقع بن جارا سیوہ سمیتی سکول میں خانسی اور زکام جیسی علامات پائے جانے پر قلبہ کے تیبی مہینے کیے گئے جس کے بعد ان کے کرونا سے متاثر ہونے کی تستیح ہوئی قلبہ کو سکول کی بالائی منظر پر آئیسولیٹ کرتے ہوئے ان کا علاج کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ہوسٹل میں مزید پاچاس افراد کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے دوسری جانب نرمازلے کے بسارہ آر جی یوکیٹی کے ایک کے ٹیچر اور دو افراد خاندان بھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں تاہم ان میں کرونا کی حل کی علامات پائے جانے پر ان کا مقامی پی ایسولیٹ میں ہی علاج کیا جا رہا ہے کوویٹ سے متاثرہ افراد کو کٹس بھی دی گئی ہیں ہندوستان میں کرونا وائز کی کیسز میں اضافہ جاری ہے ایک دن میں 7,633 کیسز اور 11 اموات ریپارٹ کی گئی ہیں مرکزی صحت محکومے نے بتایا کہ ایکٹیف کیسز کی تعداد 61,223 ہو چکی ہے اور 11 اموات کے ساتھ اموات کی کل تعداد 5,3152 ہو گئی ہے 11 اموات میں سے 4 اموات پہلی میں 4 اموات کی علامے اور ہریانہ کرناٹک اور پنجاب میں ایک ایک موت ہوئی ہے محکومہ صحت کے مطابق بیماری سے 4,42,42,474 افراد سے ہتیاب ہوئے ہیں شرح صحتیابی 98 اشاریہ 6 فیصد اور شرح اموات 1 اشاریہ 1,8 فیصد ریکارٹ کی گئی ہے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 2,11,029 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور کرونا ٹیسٹ کی کل تعداد 92,43,47,150 ہو گئی ہے ملک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ٹی کا اندازی مہم بھی جاری ہے ایک دن میں 7,49 افراد نے کرونا ٹی کا لیا ہے اور کل 220,66,271,000 افراد نے کرونا ٹی کا لیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر 150 اتاپور ہیدر آباد